ایک کال ہوت پہ ہے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کون بات کریں کہاں سے سغرا بی 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 بات کر رہی ہوں میں نے سغرا بی 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 ماشاء اللہ مجھے کون ساتھ رغوے دنگی دستی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے آپ پر بلیک مجھک ہوا تھا جی جی کیور ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا شکر اور پچھو میں میں نے چھ سات سال کی عمر میں چڑے لی دیکھی تھی تب گاؤں میں تھے تو وہاں پر جو ہے رات کی ٹائم جب باہر لکھلی ہوں تو وہاں پر صندور ہوتے ہیں اکثر گاؤں میں وہاں وہ چڑے لکھنی گورے بال اس کے اور لمبی پاؤں اس کے پیچھے کی طرف اور مجھے بچپن میں جو ہے نا وہ چوبیاں بہت پسند کی کانچ کی تو اس نے ٹوکرہ اپنے سر پہ رکھا وہاں اس کو دیکھتی مجھے تھا خوف لگا اور میں جو ہی انتر ترباہ کے دروازہ پند کر لیا اور میرے دروازے کے ساتھ کھٹکی تھی وہاں پہ آگے اس نے نو کرنا چکا دیا اس کے بعد میں چھپی دھاکیں بیٹھی ہوتی ہوں تو وہاں پہ جو ہے وہ مجھے ایسے دنسا خوف تو محسوس ہوتا ہے ابھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ کہاں ہیں وہ چڑے لکھا تو میں خاندر میں ہم نے دیکھی رہی اس کے بعد بہت پچھ 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 میں تاریخ ہوں کہ تکیب سات سال کی عمر میں نہ تو اس کے بعد میں جاؤں گے جو تکچانا کہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کہ اب آپ جائیں گے وہاں پر بلکل یہ چڑے چڑے لکھا آپ کے سامنے نہیں آسکیں گے انشاءاللہ کوئی بھوت بھی نہیں آسکیں گے انشاءاللہ آپ کو زندگی اور تنرسی دے میں آپ کے لئے بہت دعا ہوں جو میرے مسجد آلوے ہیں داکٹر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں رات کو کتنی برے برے خیالات آتے تھے وہ بھی اللہ کا شکر ہے فیر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بہت اچھا ابھی جو ہے وہ میرے پاؤں میں جو ہے وہ پولیوں ہو گیا جس کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ شگر اور پولیوں بھی دو یہ تین ہیں اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے آپ کے دعاوں سے اور میرا یہ بھی مسئلہ آل ہو جائے گا مجھے کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ بھی بلکہ ٹھیک ہو جائیں گا اگے لیولز کریں اب ہم آرہے انشاءاللہ لاہور کو ہم آرہے انشاءاللہ لاہور کو تو بیس کو ہے اور پنڈی میں انشاءاللہ ہمارے ہیں ٹوئنٹی سکس مارچ کو ہیں ٹھیک ہے اور لاہور میں یہ بیس فروری کوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ تشریف ہے اگے لیول بھی کریں اچھا دوکٹر میں جانا ایٹ لیول بھی کرنا ایٹ اور ماسٹر بھی انشاءاللہ کروں گے لیکن تھوڑا سا میرا یہ پرابلم ہے کہ مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پنڈی میں نیکس موقع میں کس ڈیٹ کو آنا ہے مجھے جو ہے وہ کنفرم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اور بھی میرے ساتھ کافی میں جاب بھی کروں وہاں لوگوں کو میں نے بتایا وہ کافی اس سے جو ہے وہ پرمہیت ہوئے ہیں کہ ہم نے بیچانا ہے بیس لیکن اچھا دکٹر صاحب پولیو کے لیے میں کیا کروں اس کے لیے کون سا لیول اپلائے کروں بلکل پولیو کے لیے چھو ہے نا یہ فالج وغیرہ کے لیے لیول فیفت ہوتے ہیں یعنی پانچ وہ لیول بڑھیں گے لیول پانچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر لیول investedho ф 1 2 3 سے kuо اور نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ آگے لیول جی کریں گے اور آگے لیول اگلے دفعอยے جی تو آپ کریں گے سہی ہے weave thank you ڈوربل الکساللہ بہت شکریہ آپ�을 تاکہ آپ کی جو بہت کرام کارونک ڈزیز ہے استرکر کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن جو بہت کرونک ڈیزیز ہوتی ہے وہ کیور ہوتی ہے آگے لیول سے تو ہم بات کر رہے تھے آگے لیول کو ذرہ سے دیکھو ذرہ سن لو لیول نائنٹ پہ بات کر رہے تھے سمدہ لیول نائنٹ میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جس طرح ابھی یہ بتا رہی تھی کہ چھڑیل چھڑیل کہ انہیں نہیں دیکھیں اور وہ کہتے ہیں بڑی گوری سی بڑی پتہ نہیں کیا کیا بتا رہی تھی تو بات ہے کہ چھڑیلیں این سے کوئی بھی ایسا پرابلم ہے یہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے کیور ہو جاتے ہیں اس سے پہلا ایک کالر تھا جو بتا رہے تھے کہ ہم پر کچھ ایسا ہوا ہوا تھا ہماری زندگی اس دیوازی زندگی میں بڑے مسائل آئی تھے تو اس دیوازی زندگی بڑے جیرن ہو گئے تحجیب قسم کی ہو گئی تھی یہ دیکھیں کلیر ہو رہے ٹھیک ہو رہے کیور ہو رہے اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل ہیں وہ انجینئر صاحب پی آئے کا جو انہوں نے ہمیں کال کیا تھا وہ بڑے اچھے وہ کہتا ہے میری زندگی بلکل بدل گئی اور اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے ہوتا یہ کہ نیگی ٹیوٹی ریموف کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ افسیٹس کرنے پڑتی ہے آپ آجے ایک فرکشاپ ہوتے ہیں آپ کو کتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے آپ کا شام کو آپ آ جاتا ہے یہ نہیں کیا آپ کو صبح بٹھائی ہوئے ہیں صبح سے شام تک آپ کو بٹھائی ہوئے اور آپ سے کام کروا رہے کروا رہے لاس بھی کچھ نہ ہو آپ دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے لئے آ جاتے ہیں زیادہ زیادہ چار سے پانچ گھنٹے ہو سکتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے نعمتوں کو حاصل کر کے اور اس نعمتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ اس پہ کرتا ہے تو مختصر ہمیں بتا رہا ہوں سمدہ کے دوبارہ سے بینفیٹ سمدہ ففت کی جو سے ذریعے ہم چودہ انرجی سنٹرز کے ایکٹیویشن کرتے ہیں یہ چودہ انرجی سنٹرز بوڈی کے اندر کیا ہے انشاءاللہ میں اے جی مشین خرید ہوں آپ کے اپنی طاقتوں کو میں اس مشین پہ آپ کو دیکھاؤں گا آپ کی صلاحیت ہے کتنے اللہ نے بڑے انسان کو کتنا شف المخلوقات طاقتور بنایا گیا ہے رفتہ رفتہ سارا دنیا اس سائٹ پیار ہے اپنے آپ کو جاننے میں وہ انرجی سنٹرز جو آپ سے انرجی جو فیلڈ ہے جو آپ کے ارگر جو آپ کے سے ہے چل رہے ہیں وہ سارا کچھ انشاءاللہ اس پہ دکھائیں گے کہ کرونک ڈیزیز کیور کیسے ہوتا ہے وہ مشین پہ جب آپ دیکھیں گے کیونکہ ہماری تو تائیڈ آئے کھلے نہیں ہیں اس کی وجہ سے تیسرے آنکھ تو اس وجہ سے لیکن سٹوڈنٹ کالحمداللہ تیسرے آنکھ کھلی ہوتے اور آنکھ کو دیکھ سکتا ہے نیجی فیلڈ کو دیکھ سکتا ہے نیجی سنٹرز کو دیکھ سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے اس کا ایکٹیویشن کر سکتا ہے برحال پروگرام کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں بڑی خوبصورت اور زبردست اسی موضوع کے ساتھ کہ ہم اس پہ کام کریں اس صلاحیتوں پہ اس طاقتوں پہ آپ کے اپنے صلاحیتوں پہ آپ کے اپنے گھر میں ہم اس پہ بات کریں گے صلاحیت حصل کریں گے اور امید ہیں آپ جل سائنسز کو جوائن کریں گے اور اپنے بچوں کو آپ نے دوستوں کو سب کو اس کو یہ ریکومنڈ اس کو اس کو تجویز کریں گے کہ آپ یہ کر لیں اور آپ خود آگے بڑھیں گے اس چیزوں میں بہت فر شکریہ آپ نے ہمیں سن لیے آپ نے ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازت دے ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں